اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت کمال کی انٹرسٹنگ و ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کوڑی میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دانیا جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے یعنی سٹینڈ لے رہی ہے اپنے بچوں کے لیے جس کے بعد اب شہروز کو پریشانے لگ گئی ہے کہ کہیں دانیا کی وجہ سے میں ہمارا پولٹکس میں نام جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جس کے بعد شہروز اپنی والدہ سے یہی بات کرے گا شہروز کی والدہ تو بہت ہی سیاست دان بڑی والی بنیویں ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ شہروز تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دانیا کی جان ہے اس کے بچوں میں اور اگر ہم اس کو اس کے بچوں میں اجھائے رکھیں گے رومیسٹک ایشوز ہوتے رہیں گے تو وہ بلکل بھی سیاست صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گی اور میں نہیں چاہتے کہ میرے سے آگے دانیا کا نام آئے اس لیے میں یہ سب کچھ کروا ہی دوں گی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے شہروز اپنی والدہ کی بات مان لے گا کیونکہ اپنی والدہ کی بات مانتا ہے دانیا پیچاری ہسپیٹل میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی سیچویشن اس کی کریٹیکل ہو گئی ہے اسی حوالے سے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہی وہ ہسپیٹل میں جاتے تو وہی پر کچھ لوگ میڈیا والے آ جاتے ہیں اور اس پر ایک دن رشت بن جاتا ہے یعنی یہ سب کچھ شہروز کی والدہ کی وجہ سے ہوئے تاکہ دانیا کو بدنام کر سکے وہ اور اس کا جو پولٹکس میں نام ہے وہ نام تمام ہو جائے کام تمام ہو جائے اور اس کا نام جائے وہ خراب ہو جائے جب دانیا وہی ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر اس ڈرامے میں اب فرحان کی انٹری لائی گئی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کی زدار کے توپے ہے اور دانیا کو تحفوظ دے گا اور وہ وہاں سے بچاتے ہیں ہسپیٹل کے اندر لائے گا یعنی یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی جس کے بعد جو ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہے اسے گھر والے بھی جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے شاید اس لڑکی میں ہمارا بیٹا انٹرسٹڈ ہو گیا ہے اور وہ یہ سوچیں گے اس کی شادی سے کروا دیں چاہیے لیکن دانیا تو پہلے سے ہی شادی شود ہے وہ بھی پولٹکس میں اتنا نام ہے جس کے بعد دانیا بھری پریشان سی ہو جائے گی دانیا یہی کہے گی ڈاکٹر کو کہ آپ کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو گیا ہے آپ کو میرے ساتھ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو مجھے نہیں وہاں سے بچانا چاہیے تھا آپ کے بلا وجہ نام بدنام ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرامے میں ٹویس اس وقت لائے جائے جب اس ڈاکٹر کو دانیا سے محبت ہو جائے یہ ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت زیادہ کمہ وال کی انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سکھیں بتانا ہے ویڈو سے لگے تو پریز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈیانس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میری چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انٹرسٹنگ و ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کو ٹویم آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دانیا جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے یعنی اسٹینڈ لے رہی ہے اپنے بچوں کے لیے جس کے بعد اب شہروز کو پریشانے لگ گئی ہے کہ کہیں دانیا کی وجہ سے میں ہمارا پولٹکس میں نام جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جس کے بعد شہروز اپنی والدہ سے یہی بات کرے گا شہروز کی والدہ تو بہت ہی سیاست دان بڑی والی بنیویں ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ شہروز تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دانیا کی جان ہے اس کے بچوں میں اور اگر ہم اس کو اس کے بچوں میں انجھائے رکھیں گے رومیسٹک ایشیوز ہوتے رہیں گے تو وہ بلکل بھی سیاست صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے سے آگے دانیا کا نام آئے اس لیے میں یہ سب کچھ کروا ہی دوں گی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے شہروز اپنی والدہ کی بات مان لے گا کیونکہ اپنی والدہ کی ہی بات مانتا ہے دانیا بیچاری ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی سیچویشن اس کی کریٹیکل ہو گئی ہے اسی حوالے سے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہی وہ ہوسپیٹل میں جاتے تو وہی پر کچھ لوگ میڈیا والے آ جاتے ہیں اور اس پر ایک دن رشت بن جاتا ہے یعنی یہ سب کچھ شہروز اس کے والدہ کی وجہ سے ہوئے تاکہ دانیا کو بدنام کر سکے وہ اور اس کا جو پولٹکس میں نام ہے وہ نام تمام تمام ہو جائے کام تمام ہو جائے اور اس کا نام جائے وہ خراب ہو جائے جب دانیا وہی ہوسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر اس ڈرامے میں اب فرحان کی انٹری لائی گئی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کی زدار کے تحبے ہے اور دانیا کو تحفوظ دے گا اور وہ وہاں سے بچاتے ہیں ہوسپیٹل کے اندر لائے گا یعنی یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی جس کے بعد جو ہوسپیٹل میں ڈاکٹر ہے اسے گھر والے بھی جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے شاید اس لڑکی میں ہمارا بیٹا انٹریسٹڈ ہو گیا ہے اور یہ سوچیں گے اس کی شادی سے کروا دیں چاہیے لیکن دانیا تو پہلے سے ہی شادی شود ہے وہ بھی پولٹکس میں اتنا نام ہے اس کا جس کے بعد دانیا بڑی پریشان سی ہو جائے گی دانیا یہی کہے گی ڈاکٹر کو کہ آپ کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو گیا ہے آپ کو میرے ساتھ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو مجھے نہیں وہاں سے بچانا چاہیے تھا آپ کے بلا وجہ نام بدنام ہو گیا ہے آپ کو دراما سے میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیمترے کا اظہار کمنٹ سے بتانا ہے اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میرے چینل کلان سبسکرائب کرنا بیلے کم پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والے پیاری سی ویڈیو کنو فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافیز اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت کمال کی انٹرسٹنگ و ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کو ڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دانیا جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے یعنی سٹینڈ لے رہی ہے اپنے بچوں کے لئے جس کے بعد اب شہروز کو پریشانے لگ گئی ہے کہ کہیں دانیا کی وجہ سے میں ہمارا پولٹکس میں نام جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جس کے بعد شہروز اپنی والدہ سے یہی بات کرے گا شہروز کی والدہ تو بہت ہی سیاست دان بڑی والی بنیویں ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ شہروز تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دانیا کی جان ہے اس کے بچوں میں اور اگر ہم اس کو اس کے بچوں میں اچھائے رکھیں گے نومیسٹک ایشوز ہوتے رہیں گے تو وہ بلکل بھی سیاست صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گی اور میں نہیں چاہتے کہ میرے سے آگے دانیا کا نام آئے اس لیے میں یہ سب کچھ کروا ہی دوں گی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے شہروز اپنی والدہ کی بات مان لے گا کیونکہ اپنی والدہ کی بات مانتا ہے دانیا بیچاری ہسپیٹل میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی سیچویشن اس کی کریٹیکل ہو گئی ہے اسی حوالے سے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہی وہ ہسپیٹل میں جاتے تو وہی پر کچھ لوگ میڈیا والے آ جاتے ہیں اور اس پر ایک دن رشت بن جاتا ہے یعنی یہ سب کچھ شہروز کی والدہ کی وجہ سے ہوئے تاکہ دانیا کو بدنام کر سکے وہ اور اس کا جو پولٹکس میں نام ہے وہ نام تمام ہو جائے کام تمام ہو جائے اور اس کا نام جائے وہ خراب ہو جائے جب دانیا وہی ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر اس ڈرامے میں فرحان کی انٹری لائی گئی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کی ضدارت توپے ہے اور دانیا کو تحفوظ دے گا اور وہ وہاں سے بچاتے ہسپیٹل کے اندر لائے گا یعنی یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی جس کے بعد جو ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہے اسے گھر والے بھی جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے شاید اس لڑکی میں ہمارا بیٹا انٹریسٹڈ ہو گیا ہے اور وہ یہ سوچیں گے اس کی شادی سے کروا دیں چاہیے لیکن دانیا تو پہلے سے ہی شادی شد ہے وہ بھی پولٹکس میں اتنا نام ہے جس کے بعد دانیا بری پریشانس ہی ہو جائے گی دانیا یہی کہے گی ڈاکٹر کو کہ آپ کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو گیا ہے آپ کو میرے ساتھ اسر نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو مجھے نہیں مہاں سے بچانا چاہیے تھا آپ کے بلا وجہ نام بدنام ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرامے میں ٹوئس اس وقت لائے جائے جب اس ڈاکٹر کو دانیا سے محبت ہو جائے یہ ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت زیادہ کمہ وال کی انٹرسٹنگ اٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سکھیں بتانا ہے ویڈو سے لگے تو پیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لائے سبسکرائب کرنا بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی مل دوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انٹرسٹنگ و ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دانیا جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے یعنی اسٹینڈ لے رہی ہے اپنے بچوں کے لیے جس کے بعد اب شہروز کو پریشانے لگ گئی ہے کہ کہیں دانیا کی وجہ سے میں ہمارا پولٹکس میں نام جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جس کے بعد شہروز اپنی والدہ سے یہی بات کرے گا شہروز کی والدہ تو بہت ہی سیاستدان بڑی والی بنیویں ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ شہروز تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دانیا کی جان ہے اس کے بچوں میں اور اگر ہم اس کو اس کے بچوں میں اجھائے رکھیں گے رومیسٹک ایشوز ہوتے رہیں گے تو وہ بلکل بھی سیاست صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گی اور میں نہیں چاہتے کہ میرے سے آگے دانیا کا نام آئے اس لیے میں یہ سب کچھ کروا ہی دوں گی جس کے بعد آزرین آپ دیکھیں گے شہروز اپنی والدہ کی بات مان لے گا کیونکہ اپنی والدہ کی ہی بات مانتا ہے دانیا بیچاری ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی سیچویشن اس کی کریٹیکل ہو گئی ہے اسی حوالے سے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہی وہ ہوسپیٹل میں جاتے تو وہی پر کچھ لوگ میڈیا والے آ جاتے ہیں اور اس پر ایک دن رشت بن جاتا ہے یعنی یہ سب کچھ شہروز اس کی والدہ کی وجہ سے ہوئے تاکہ دانیا کو بدنام کر سکے وہ اور اس کا جو پولٹکس میں نام ہے وہ نام تمام تمام ہو جائے کام تمام ہو جائے اور اس کا نام جائے وہ خراب ہو جائے دانیا وہی ہوسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر اس ڈرامے میں اب فرہان کی انٹری لائی گئی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کی زدار کے توپے ہے اور دانیا کو تحفوظ دے گا اور وہ وہاں سے بچاتے ہیں ہوسپیٹل کے اندر لائے گا یعنی یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی جس کے بعد جو ہوسپیٹل میں ڈاکٹر ہے اسے گھر والے بھی جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے شاید اس لڑکی میں ہمارا بیٹا انٹریسٹڈ ہو گیا ہے اور یہ سوچنگ اس کی شادی سے کروا دیں چاہیے لیکن دانیا تو پہلے سے ہی شادی شود ہے وہ بھی پولٹکس میں اتنا نام ہے اس کا جس کے بعد دانیا بڑی پریشان سے ہو جائے گی دانیا یہی کہے گی ڈاکٹر کو کہ آپ کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو گیا ہے آپ کو میرے ساتھ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو مجھے نہیں وہاں سے بچانا چاہیے تھا آپ کے بلا وجہ نام بدنام ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرامے میں اس وقت لائے جائے جب اس ڈاکٹر کو دانیا سے محبت ہو جائے یہ ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمہ والی کی انٹرسٹر سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سکھیں بتانا ہے ویڈو سے لگے تو پریز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ